نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد یا کنستائیم اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولی الضالین آمین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا نہ ان کا جو بھٹک گئے اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہنی صورت رکھ رہی ہے یہ وہ صورت ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکاب میں اس صورت کو پڑھتے ہیں کیونکہ نماز کے بغیر مسلمان کا تصور میں اور اس صورت کے بغیر نماز کا تصور میں کیونکہ اگر آپ نماز میں سر کچھ پڑھ لیں اور صرف صورت فاطر میں پڑھے تو نمازی نہیں ہوتی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ صلات اللہ یقاتے ہیں کل کتاب کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ صورت فاطر اس میں نہ پڑھی گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا قرآن ہے جس کی چھ ہزار چھ سو چھے سکھ آیاں ہیں ایک سو چھے سکھتے ہیں تیس پارے ہیں ہر پارے میں سولہ سے بیس رگو تک ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخر اس صورت میں کیا خوبی ہے کیا بات ہے کہ اسے نمازی ہر نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم کوئی بھی بات جو کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ کیا کہہ رہے گئے پہلے ہم اس سمجھ میں آتا ہے اور پھر ہم بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میرے دو ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں پانچ امیلیاں ہیں تو یہ جو لفظ میں بول رہی ہیں یہ جانے بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر نہیں بول رہی ہیں اسی طرح اگر انسان کو کوئی ضرورت ہے کوئی چیز چاہیے تو اسی زبان میں بات کرے گا جس کو دوسرا سمجھتا ہوگا اور اس کو خود بھی پتا ہوگا وہ کہہ کہہ رہا ہے ہم کسی انسان سے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو مانتے ہیں تو وہ اس زبان میں مانتے ہیں جو زبان ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور جو دینے والے کی سمجھ میں آتی ہے مثلاً آپ کسی دکان پر جائیں تو وہاں جا کر اگر کچی چیز آپ مانگیں اور دکان دار سمجھے نہیں تو کیا آپ کو وہ چیز مل جائے گی نہیں چاہے ایک سوئی کیوں نہ ہو بعض اقت آپ اگر کسی ایسے ملک میں جائیں جس کی آپ کو زبان نہ آتی ہو تو کیا کرتے ہیں بہت محمد سے سمجھاتے ہیں کہ مجھے سوئی چاہیے لیکن اگر آپ کو وہ لفظ آتا ہو جس کا معنی سوئی ہے تو آپ ایک ملک میں اپنی چیز یہ سکتے ہیں وہاں یا نام آپ کو جواب دے دے گا ہے یا نہیں ہے ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن اگر آپ بات کو سمجھتے ہی نہیں سمجھاتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں تو دوسرے سے نہ آپ کو صحیح معنی میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ آپ اپنی بات صحیح معنی میں سمجھا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر صورت فاتحہ کرتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا صحیح معظم ہی نہیں کہاتا انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کے جگہ ہم کھڑے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا ملنگ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انسان اور جاندر میں سب سے برا فرق جو ہے وہ اکیل کا ہے جاندر بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی سوٹے ہیں وہ بھی بچوں پیدا کرتے ہیں روڑی دھر بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں کھاتا پیتا بھی ہے پینتا ہوتا بھی ہے دھر بناتا ہے شاہی کرتا ہے رجو پینا کرتا ہے یہ دونوں پاندھ ایک دیسے ہوتے ہیں فرق کس چیز کا ہے فرق سمجھ کا ہے جاندر کھاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے اپنے کھیت سے کھاروں کسی اور کے کھیت میں ہو دالتا اسی طرح اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس نے کیا کہنا وہ کیا بھول رہا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک چڑیا چو 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 کرتے رہتی ہے کوئی پتا نہیں چلتا کہ کیا وہ مانگ رہی یا رو رہی یا اس کے بھوک لگی یا یہ مس رہی تو پتا چڑے چڑیا ہستی اس کو مسکراتے رہے دیکھ کوئی پتا ہے وہ ہر وقت صرف چو 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 کرتی اس کا رونوں بھی چو چو اس کا حسنہ بھی چو چو اس کا مانگ رہی اس کا سب کچو بے سمجھے بات کرتی انسان اور جانگر میں فرق کیا ہے اکل کا اور اکل کی وجہ سے انسان اپنے موہ سے جو لفظ نکالتا ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالتا ہے آپ دیکھو ہرے کہ جو لوگ پادل ہوتے ہیں جن کی اکل نہیں کام کرتی وہ کس طرح بات کرتے وہ بے وجہ حسنہ لگ جاتے ہیں بے وجہ رونے لگ جاتے ہیں بے وجہ کسی کے پیچھے بابیوں لگ جاتے ہیں بڑا سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں کبھی چیف چل جا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اکل مند انسان جانگوچ پہ ایسا نہیں کرتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو اپنی اکل استعمال کرے اپنی اکل کو کام میں لائے سوچ سمجھ کے بات کرے ہسنے کی جگہ پر ہسے رونے کی جگہ پر روئی ماننے کی جگہ پر ہانگے دینے کی جگہ پر دے ارطاق راکات میں فرماتے ہیں سورت الرحمن سب نے سنڈو کی ہے بہت خوبصورت اس کی تلابت ہوتی ہے الرحمن اللہ القرآن خلق الانسان اللہ البیان الرحمن رہنوان اللہ القرآن اس نے قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا اللہ مہ البیان اس کو بیان کرنے کی تعلیم دی بیان کرنے سکھایا بولنے سکھایا گویا جس رب نے بولنے سکھایا ہے اسی رب نے قرآن سکھایا ہے اور انسان اپنی زبان سے جتنی بھی باتیں کہتا ہے جتنا کچھ بھی بولتا ہے جتنی بھی کتابیں پڑھتا ہے جو بھی پوٹیشنز پورٹ کرتا ہے جو بھی شہر شاہر کرتا ہے ان میں سب سے بہترین کا نام کس کا ہے اس کارنات کے بادشاہ کا اللہ رب العزت کا لہذا بہترین بات جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ کیا ہے قرآن کی بات ہے اللہ کی بات ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ ایک طور اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا کہتے ہیں قرآن کو سب سے بڑی کتاب کہتے ہیں اس کو اللہ کا قرآن مانتے ہیں لیکن اسی کی بات کو سمجھتے نہیں اسی کی بات کو جانتے نہیں کہ وہ کہتا کیا ہے آپ دیکھیں جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں تو جب ہم نے کوئی بات کہتا ہے اور اگر اس کی آواز آئیسا تھا ہم سمجھ نہ ہو تو ہم اور قریب ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا کام لگاتے ہیں کہ کیا مجھے سمجھ جب دوبارہ ہوتا دیتی کیونکہ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بات بڑی اہم ہوتی ہے اگر پتہ چلے کہ کسی کی بات میں بڑا فائدہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کی بات اور دھیان سے سنتے ہیں مسئلہ آپ دیکھیں کہ بچے ماں کی بات نہیں سن رہے اور کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ادھر آئے ایک چیز دو کیا کرتے ہیں سب کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ چیز ملنی ہے تو جس بات میں فائدہ ہوتا ہے وہ بات دھیان سے سنتے ہیں اچھا بات اکاتہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کوئی بنگ بڑا ہوتا ہے آپ باہر سے لے کے آتے ہیں بچے اس کے پیچھے پر دیں اس میں کیا ہے اسے کھوڑ لو اسے دکھاؤ اور جب تک دیکھنے باتتے چین نہیں لیتے کیوں دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے کوئی کھانے پینے کی یا ہمارے کوئی کھلنے کی کوئی چیز ہوگی اس میں اس لیے ان کو اس میں بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ کھلے اسی لیے آپ دیکھیں کہ کھلانا بھی لاتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں اس کو کھولو اس کے اندر کیا ہے لیکن انسان کیسے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بھی ہے اور اس کی باتوں میں فائدہ بھی بہت ہے اس نے اپنی کتاب میں انسان کے لئے بڑی بڑی نیوتوں کا ذکر کیا بڑی بڑی خوبصورت چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ہی ذکرکم اس میں تمہارا ہی ذکر ہے اس میں تمہاری باتیں ہیں تم ان کو سمجھو گے تمہیں ان کو پتا چلے گا تم ان پر عمل کرو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے لیکن افسوس کہ ارہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو دنیا کی پڑھائی میں چاہے ہمیں انگریزی میں حاصل کرنا پڑے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں باہر کے ملک بھیجتے ہیں تاکہ ان کو دنیا میں اچھی موکری دلے ان کو عزت ملے اچھا کام ملے خوب مانے دولت کارے ایش و آنان سے زندگی بسا کریں لیکن جو کتاب ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو بہترین بنانا سکھاتی ہے جنت الفردوس کے راستے کھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی بتاتی ہے اس کتاب بھی طرح ہم توجہ نہیں دوتی ہم ہر چیز کے لیے وقت مکال لیتے ہیں شادی ہو وقت دے ہو پور پارٹی ہو شوق سے جاتے ہیں مجبورت بجاتے ہیں رسل دنیا میں بہانے کو بھی جاتے ہیں لیکن جب اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنے شوق سے جاتے ہیں کتنے محبت سے جاتے ہیں کتنے خواب سے جاتے ہیں کیا کہ ہمیں کوئی ایسی بڑا پتا چاہے کہ جس سے ہم بہت بڑا خوادہ حاصل کر سکے ہیں اچھا آپ بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ ایک کاغذ ہے جا کے بینک میں دو اس کے بدلے تم کو پانچ لاکھ ملے گی آپ اس کاغذ کا کیا کریں گے تمہار کر رکھیں گے حفاظت سے رکھیں گے کیا کریں گے اس کی اور اس کو بینک لے جائے گی تاکہ پانچ لاکھ مل جائے گی اچھا آپ بتائیے کہ جنہت پانچ لاکھ میں آتی ہے نہیں وہ تو اس کی ایک گز کی جاتا ہے پھولی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے ایسا ہوتا ہے جتنا مہنگا علاقہ ہوتا ہے جتنا بڑا علاقہ تو اچھا مہنگا علاقہ ہوتا ہے اتنی زمین مہنگی ہوتی ہے اس کی تو جنہت تو دنیا کے ہر علاقے سے زیادہ خوبصورت ہے اس کی زمین تو بڑی مہنگی ہے اور اس کی قیمت پانچ لاکھ نہیں ہے پانچ لاکھ کی چیک کی تو ہم یہ فاظت کرتے ہیں اور اس کو دھواتے نہیں ہیں لیکن اللہ کے کلام کی ہم کتنی کا بندی کرتے ہیں کتنی ہی فاظت کرتے ہیں کہ جس میں لاکھوں کروں کے انگنت فائدے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا رستہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بات کرتے ہیں اس میں اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتے ہیں اس میں ہم اسے کتنے لوگ ہیں جو اس راستے کو جاننا چاہتے ہیں اس کے دارے کو کھولنا چاہتے ہیں وہ پیسے کیش کرانا چاہتے ہیں جن کے وطیجے میں جنت پھلتی ہو ہم دیکھیں نا سب جانتے ہیں کہ پہلے میں کچھ نہ تھے مثلا سو سال پہلے میں اور آپ کہاں تھے کچھ پتہ کچھ تھے کچھ بھی نہیں تھے پھر ہم اس دنیا میں پہلا ہوئے میں اور آج آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا ہم پھر کچھ نہیں ہوگی اب ہمارے دادے پر دادا کہاں ہیں کہیں پتہ ہے کوئی کوئی ہوتا ہے جس کو پتہ تو اس پر دادا کی قبر کس چاہ ہے کس جدہ پر کونسی ہے اچھا اب ہم ہیں پھر ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ہوگی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا جس میں دوبارہ تم ہوگی یعنی پہلے تم مردہ تھے کم تم امواتا فا احیاتا پھر اس لب کو زندگی ہے سمیونیتکم پھر تم کو موت دے گا سمیونیتکم پھر زندگی دے گا تم کو یعنی انسان کی اصل موت نہیں ہے انسان کی اصل زندگی ہے انسان مر کے کچھ نہیں انسان جی کر ہے کچھ جو کچھ بھی ہے ہم کچھ نہیں تھے اب ہم بن گئے نا اب ہم پھر جب نہیں ہوگے تو پھر بنیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ نہ بنیں زندگی کے بعد موت موت کے بعد پھر زندگی لازم ہے قرآن پاک میں ہمیں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ لوگوں تم کو اس نے زندگی دی پھر موت دے گا پھر زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم واپس جاؤ گے جس طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی جانا ہے پھر جی اٹھنا ہے پھر ہمارا حساب ہونا ہے پھر ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ بتاؤں کیا کر کے آئے ہو جو کچھ تم نے بتایا گیا تھا میں نے اس کتاب میں ایک ایک بات پھول کر بتا دی تھی مجھے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ذرا بتاؤ کہ کیا تم نے ان باتوں پر توجہ کی ان باتوں کا سوچا ان پر دھیام دیا ان کو ان پاکس دی ان کو سنو اس کے لئے وقت نکالا اس کے لئے اپنی آنکھیں استعمال کیا اس کے لئے اپنا دماغ استعمال کیا اس کے لئے اپنے کان استعمال کیا سوچو اللہ تعالی نے ہمارے لئے یہ جو آنکھ کانناک دن بھناک بڑائے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلْ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا اِنَّ السَّمَعَ بِشَكَّانَ وَالْبَسَرْ اور آنکھیں وَالْفُعَادْ اور دیل کُلْ اُلَائِكَ یہ سارے کے سارے کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ان سب سے سوال کیا جائے گا ان سب سے پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو پا کر کیا کیا کیسے کیا آنکھوں سے کیا کام لیا جس نے دی تھی اس پر خوشی کا یا اس کو ناراض کر لگا کاموں سے کیا کام لیا وہ سنا جو اس کا پسند ہے یا وہ سنتے رہے جو اس کو پسند نہیں تھا اچھا ہم نے اسے کام کہتے ہیں کہ میوزک سننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ خوش رہتے ہیں اس کو سننے سے ہے کول جو کہتا کوئں نی کہہ سکتا اس میں جو گول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند آتے ہیں جو خوشی کی باتیں مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کرتا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گانا اللہ کو پسند ہے لیکن ہم وہ دن رات شوق سے سنتے جو اس کو پسند ہیں وہ شوق سے سنتے ہیں اور کون ایک نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کو پسند ہے اللہ کا اپنا کلام ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر ایسی کون نہیں لگاتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جبکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ سب سے پسندیتا آواز اللہ تعالیٰ کے نظیم اس کی کتاب کی خوبصورت قرآن اور قلاوت کی آواز ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ آواز پسند کرتے ہوں اب دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے جو اللہ کو پسند یا وہ ہم کو پسند نہیں جو اس کو پسند نہیں وہ ہم کو پسند ہے دنیا تو ہم اس طرح گزار رہے ہیں جو ہماری پسند کی ہے آخرت میں یہ کیسے ہو جائے کہ ہم مہچ ہو جائے جو اس کی پسند کا ہے یا وہ ہمیں پسند ہے نہیں اگر آخرت کی جنت چاہے تو وہ کام کرنے پڑے ہیں دنیا میں جو اس کو پسند ہے چاہے ہمیں خود نہ بھی پسند ہو اور اللہ کی پسند کہاں سے بتا چلے بھی کون بتائے گا کہ یہ اس کو پسند اور یہ اس کو پسند نہیں یہ اس کی کتاب اس کا قرآن اس کا قرآن یہ ہم کو بتائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذا لکر کتاب یہ کتاب لا رہی بفی اس میں کوئی شک نہیں خودلل مقتقی مقتقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے کتاب انزلنا علیکم مبارکن یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی با برکت ہے کیوں اتاری ہے لے تبدل آیا تھی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور پکر کریں ولی اتذکر اللہ اور تاکہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں نصیحت پکڑیں سمجھیں سیجھے رستے پر چلیں اللہ تعالیٰ خود کو اللہ پاک میں خرقاتے فرمایا یہ کتاب ہم سب چیزوں سے اچھی ہے جن پر لوگ جوہا کر رہے ہیں جو مال دولت اور دنیا کی چیزیں سمیتنے دور پر ہیں ہم سب سے بہترین ہے یہ کتاب لیکن ہم اس کو کتنا سمیت رہے ہیں ہمیں کتنی صورتیں یاد ہیں ہم سب کسی کو نہیں پوچھیں خود اپنے بارے میں سوچیں مثلاً اگر میری بہن حافظ قرآن بھی ہو کیا مجھے تو خیدہ ہوگا مجھے تو نہیں ہوگا ایک ایسے ہی کہ اگر شاندار مہل ہو گا مجھے میرا فائدہyah مجھے بس اتنا ہی پیدا کھھوں دیکھ کے کفش ہوں میری بہن کا بہت بہت بڑا کھا رہنا تو اسیک göstہUE مجھے تمہیں اس میں رہنا مجھے کس میں رہنا اپنے گھر میں رہنا اگر میرا گھر اچھا مجھے پیدا خاندہ ہوگا اگر میرا گھر اچھا نہیں تو دھین کا مجھےцы نہیں presente اگر مجھے بھوگ لگی ہے اور میں کھانا نہیں کھا رہی میری بہن کھا رہی ہے مجھے کیا ملے گا اسی طرح اگر اللہ کی کتاب میری بہن کو یاد ہے مجھے یاد نہیں مجھے کوئی خیدہ نہیں ہوگا اس کا اس لیے ہم سب اپنے کو پوچھیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب مجھے کتنا یاد ہے کتنی صورتیں یاد ہیں ہم اپنے بچوں کو چھے سال کی عمر سے پہائے یاد کر رہا تھے تیبلز یاد کر رہا تھے جس کو دستہ پہائے نہ آتا ہوں کہتے ہیں یہ صرف نلائق بچہ ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا اور پھر سیدھے سیدھے نہیں دوچ کر کے اس میں سے پوچھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا میکس کمزور ہوا تو یہ آگے کوئی اچھی کلاسیں ہی پڑھ سکے گا اچھی ڈوکیشن نہیں ملے گی اس کو اور یہ آگے کامیاب ہی نہیں ہوگا فخر سے ماں کہتی ہے میرا بچہ سات سال کا اس کو دستہ پہنے جاتے ہیں ہم میں سے کتنا بچے سات سال کے اور دست صورتیں آتی ہوتے اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں لوگا خیران مرمائی اجمع ہو یہ قرآن اچھا ہے بیٹھا ہے ہم اس چیز سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں لیکن ہم کہاں اچھا سمجھتے ہیں اگر ہم واقعی اچھا سمجھتے ہوتے تو اس کے ساتھ کچھ ٹائم بزار کے اس پر کچھ ملے کرتے تو آپ دیکھئے کہ اگر ہم دست صورتیں یاد کر چکے ہیں یا حتیٰ کہ حافظ قرآن بھی ہیں ہم میں سے کتنی بہنی ایسی ہیں جنہیں دست صورتوں کا مطلب آتا ہے لیکن پھر بھی ہم نماز کرتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ برے بات کریں کسی سے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کیا لگیں گے کیا لگتا ہے انسان جب ایسی باتیں بول رہا ہوں جو اس کو سمجھ ہی نہ آئے آپ نے دیکھا چھوٹے بچے جب بات کرنے شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایسی چک پتہ رہتے ہیں ایسی ایسی بولے جاتے ہیں تو آپ سب کیا کرتے ہیں سنوکے ہسنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اور مزاک اڑاتے ہیں آپ اس کا نقل اتارتے ہیں آپ اس کی یہ یہ کہہ رہا تھا لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر بولنے جاتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں تحیات اللہ وسلمات و تحیبات اور پتہ ہی نہیں کس کا مطلب کیا ہے تو ہم کیا پڑھیں ہم قرآن کی ترامت کرتے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھیں کبھی تو نوویل بھی ایسے پڑھیں تو کہانی بھی ایسی پڑھیں تو سائنس کی کتاب بھی ایسی پڑھیں کبھی اخبار ایسے پڑھیں کہ ہم کو پتہ نہ کیا پڑھے آپ پڑھے جائے ہیں لیکن آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم قرآن شریف کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے اچھا قرآن شریف آیا کیوں ہے یہ ہدایت کے لیے آیا ہے لوگوں کو راستہ درانے کے لیے آیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ ان کا نفع قسم ہے اور مقصان قسم ہے ان کو جنب کس چیز سے ملے گی ان کے لیے سزا کس چیز میں رکھتی بھی ہے کس چیز سے ان کا رب خوش ہوتا ہے کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس کتابوں کو یہ سپاہ کے لکھی ہوئی ہیں کون سے کام کرنے چاہیں کون سے نہیں کرنے چاہیں کن لوگوں کو اللہ کے انام بلا کن لوگوں کو سزا ہے کون لوگ اللہ کے پسند والے تھے کون اللہ کے پسند نہیں تھے ہم اپنے پر جائزے لیکھیں خود آئے میں دیکھیں کہ کیا رہا ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں جو اس کو پسند آ رہی ہو کیونکہ جانا جو اس کے پاس ہے کوئی اور رست ہے تو نہیں چلے میں آرات مل کے سوچتے ہیں کہ ہم نہیں مرنا چاہتے ہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں بولی کیا کریں گے تو چلے بھی ہمارے جب موت آتی ہے ہم سے پوچھا جاتے ہیں مرنا چاہتے ہیں تو نہیں مرنا چاہتے ہیں واقع جانا چاہو گے کہ نہیں چاہو گے ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے اچھا مستقبل اس کا ہو اچھا فیوچر ہو لیکن دنیا کے فیوچر کے لیے تو محنت کرتے ہیں آخرت کے فیوچر کے لیے اللہ کی کتاب بھی نہیں پڑھتے ہیں ناظرہ بھی کام پڑھتے ہیں اس کے پاس ہی دنوں تک نہیں جا تو مہینوں نہیں دیکھتے اس کو کھول کے بچائے گھر بھی پڑھتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کیا کریں بچے چھوٹے ہیں کیا کریں مرمان بہت آتے ہیں کیا کریں تو کئی نہیں باتیں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جس کام کو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کو ہم ہر سلط کر لیتے ہیں کہیں پر سے ایک بچی نے خط لکھا مجھے اس نے اپنا پر مسئلہ بران کیا وہ لکتی کہ میں کسی لڑکے سے شاہی کرنا چاہتی ہوں میرے مارک نہیں مانتے ان کو پتا چلا ہے تو انہوں نے سخت پیرا لگا دیا بچے نہ مجھے کل فون کرنے دیتے ہیں نہ انٹرنیٹ کے باتنے دیتے ہیں نہ کنی آنے دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں ہر طرح کی پابندی ہوگی ساتھ اسے لکھا ہوتا ہے ان ساری پابندیوں کے بابجود میں اسی نہ کسی وقت اس لڑکے سے باب کر لیتی ہو تو میں انہیں سوچا ہے یہ کیا لکھتی ہے یہ کس طرح کر لیتی ہے محبت ہے سارے پابندیوں کے بابجود سارے پہنوں کے بابجود جو پہن نکان لیتا ہے اپنی کتاب کے لیے اپنے سبب کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سننے کے لیے اس کو سینے سے لگانے کے لیے اس کو دل کے اندر رکھنے کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا چونکہ انہیں اس کے امیت نہیں پہنے اس سے محبت ایک ہوئی اس کے قیمت نہیں پتا کر پتا آنا پھر اس کے بدلے پانچ لاکھ بلے گے تو ابھی سب کو چھوڑ کر بڑھتے ہیں کریں پانچ لاکھ کیا چیز ہیں ختم ہو جائیں گے ہمارے ختم ہونے کے ساتھ لیکن قرآن تو وہ برکتیں دیتا ہے وہ رحمتیں دیتا ہے وہ راستے کھولتا ہے جو مرنے کے بعد بھی بھاگا دیں گے اکل ون بھول ہے کہ جو صرف چند رضا دنیا کی نہیں ہمیشہ کی آخرت کی سوچے یہ دن یہ زندگی یہ گھر یہ مال دولت یہ ہستی یہ حیثیت یہ مکتبہ یہ سب کچھ تو چند دن کے لئے ہمیں سے کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں یہ چھتے چھتے عمر کے دنیا سے چلے جائے سب کچھ ہی رہ جاتے ہیں بچے بھی پل جاتے ہیں گھر بھی چل جاتے ہیں کون سا کام ہے جو دنیا بھوکا آج تک کسی کے مرنے سے ہر چیز کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اس لئے ہر وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ اور اچھا نیکی کے کام بھی کریں کسی دین کی بات کے لئے بھی وقت نکالے لیکن میں نے دیکھنا کہ جب انسان جاتا ہے ساکھ کچھ ہوتا رہتا ہے کچھ نہیں رکھتا اور رکھ بھی جاتا کچھ رکھ سام نہیں ہوتا سب اپنے اپنے جگہ پکھڑے گا جاتے ہیں سب اپنے اپنے رستے نکال لیتے ہیں اسی طرح یہ سب شیطان ہمارے دل میں بسوسہ ڈالتا ہے بہانے کرتا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں رکھ ابھی یہ کر لے کیونکہ اپنی مرضیلے نہیں ہوتی جس کام کو اپنے مرضیلے تو بھوک ہے کلاسے ہاں ترہ کرتے ہیں اچھا آپ دیکھیں بزار جائے تو آسان تھا کتنی گرمی ہوتی ہے تھکتا انسان بھوک لگتی ہے سمان اٹھانا پڑتا ہے اگر خریدو تو پیسے جاتے ہیں سمان اللہ کی اٹھانا پڑتے ہیں اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم گھومتے ہیں ایک چھوٹی سی میچنگ کے لیے آپ دیکھیں کتنی کتنی دکانہ گھوم جاتے ہیں پسینے سے شراب ہوت بھوک لگی ہو پیاس لگی ہو میند آئی ہو بچے گھر میں بیٹے ہیں کچھ ہونا ہم اپنا کام کرتے ہیں کیا راکھی ہوتا سٹائب میں اللہ کی کتاب کرنے کے لیے اچھے اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ کا کلام ہے کسی سے کلام انسان کیوں کرتا ہے کب کرتا ہے اس سے تعلق رکھنے کے لیے اگر بول چال بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کسی سے بھی بول چال نہ رکھیں تو دوستی رہتی بول چال نہ رہے تو دوستی اور تعلق ختم ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بچپر میں کہیں آپ کی بہت اچھی دوست ہوگی دن بہت آپ پٹھے کھلتے ہیں آج آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہو وہ نہیں کہا کبھی کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے آپ کو دن میں گزرتا تھا اگر آپ ان کو نہ دیکھیں آج آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ کس شہر میں کس نورت میں کس جگہ رہے ان کا ایڈرس نہیں مالی تو زندگی میں انسان کو مختلف فوقات کو مختلف تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ وقت ایکسا نہیں رہتا کل ہم بچے سے پیدا ہوئے تھے آپ جوان ہوئے کر گوڑے ہوں گے جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے اگر ہم ایک لسٹ بنائیں تو اچھے خاصے چیزیں نکل آئے ہیں جو لوگ کرتا ہے ہمارے پاس کچھ میں ان کے پاس ہے بہت کچھ اگر آپ گننے رہے ہیں آپ کے پاس کیا کیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دوپنا چیزیں چلی موٹی موٹی چیزیں ہیں ہمارے پاس کپڑے ہیں بہت سے جوتے ہیں پرس ہیں بیوری ہے گھر کا پر نیچا ہے پراکری ہے اچھے رشتے دان ہیں اولاد ہیں شوہر ہیں پھر اسی طرح کچھ اور علم حاصل کیا کچھ دگریوں کے کعاز ہوں گے کچھ سٹیفیکیٹ ہوں گے کچھ انام ہوں گے زندگی ہوں گے کسی سے کتوں کے تحائق ہوں گے وہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کی انسان پرواہ نہیں کرتا زندگی میں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی بہت سمال زمال کے رکھتا کچھ بھی ہو چاہے معمولی چیزیں ہوں چاہے بہت قیمتی ہوں ہم جی بتائیے جب ہم مریں گے کبر میں جائیں گے کون سی چیز ساتھ جائے گی پر نیچا جائے لے ساتھ بیڈروہ کے ساتھ ساتھ جائے گی نا پراکری ساتھ جائے گی جوزی ساتھ جائے گی نہیں کتنے جوزی اپرے پرہن کے جائے گی ایک لڑکی بس دوست ساتھ جائے گی جن کے ہم جان مچھاروں کرتے ہیں جو ہم پر کرتے ہیں وہ ساتھ جائے گی نہیں شہر ساتھ جائے گی نہیں بچے ساتھ جائے گی نہیں مان باپ ساتھ جائے گی نہیں کون جائے گا صرف ایک چیز جائے گی اول ساتھ ہے آمن یہ قرآن اللہ کی کتاب جس کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھے تو آپ نے یہ کہا رہی تھی کہ جس سے بول چال بند ہو جاتی ہے اس سے تعلق ختم ہو جاتا قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے جب یہ پڑھتے نہیں ہے ہم سمجھتے نہیں ہے ہم بول چال بند ہو جاتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے تو تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے آپ اس سے کچھ کام مکروا سکتے ہیں اس سے کچھ منا سکتے ہیں اسے خوش کر سکتے ہیں نہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا کے کام مکرانے کے لئے کیسے کیسے لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں اور تعلق بنانے کے لئے کیا کچھ ان کو خوش کرنے کے لئے نہیں کرتے بڑی بڑی داپتیں ان کے لئے کریں گے بڑی بڑی توفے ان کو دیں گے کہ یہ ہم سے خوش رہیں ان سے ہمارا تعلق رہیں کہ کل کسی کام آئیں گے رشوت کیوں دیتے ہیں اسے لئے دیتے ہیں تو درکھل اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہیں اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں تو ہمیں اس کی کتاب پڑھنی ہوگی کسی چیز کا تقاضی نہیں کرتا وہ اگر ہم سے کہتا ہے زکاہ دوتا ہو وہ اس کے بندوں پڑھاتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں فائدہ نہ اس کو ضرورت ہے قرمانی کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا نخون جاتا ہے نگوشت جاتا ہے وہ تو بندوں کو ہم ملتا ہے سب کچھ وہ دیکھتا ہے کہ ان کا دل کیا ہے میری بات کتنی معنی جب وہ نعاز کرتے ہیں تو ہمارے سبیدے سے اس کو نہیں فائدہ وہ کیا دیکھتا ہے میری بات کتنی معنی جب میں نے بلایا حیالی السلام حیالی خلا تو یہ کتنا مری طرف بھار کے آئے انہوں نے اپنی معرضی کی کہ میری بات سنیں وہ یہ دیکھتا ہے کوئی اللہ کی نام پر نجلس ہو کوئی ایسا قرآن پرنے کی بات ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس انسان نے کتنا زیادہ پڑھ لیا وہ دیکھتا ہے کتنی خوشی سے پڑھا کتنی خوشی سے سنا کس شور سے آئے کس شور سے بیٹھتے کیا سیکھا کیا ساتھ لے کے گئے اس کو کتنا پلے باندھا اس نے میری بات کو کتنی امپورٹس دی اگر یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جبان سے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ کی کتاب کی ہر بات سب سے بڑی ہے پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے خود بھی وقت نکالتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس ہم سب کہتے ہیں نا قرآن سب سے اچھی کتاب ہے اسی لیے تو اس کو چھومتے ہیں اسی لیے تو اوپر رکھتے ہیں اسی لیے تو پیٹ پیچھے نہیں ہونے دیتے انڈیاں یہ انگاموں میں لوگ کیوں مر رہے ہیں کہ قرآن جلا دیا اور مر رہے ہیں محبت ہے نا قرآن سے لیکن سمجھ نہیں آتی ہے ایک طرح محبت کی بات کرتے ہیں دوسری طرح اس کو سنتے بھی نہیں ہے پھر اس کو عمل بھی نہیں کرتے اس کو سورجتے بھی نہیں تو اگر ہم نے اس سے کچھ تعلق کی پر رکھنی یہ آئی کس لیے وہاں بتائی ہے کہ کیوں بھیجی گئی ہے کیا وقت صد ہے اس کے آنے کا اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہے اور کیوں اس لیے کہ ہمیں واقعی صدر ہی جانا ہے کیونکہ بنایا اس نے بھیجا اس نے ہے اس لیے واقعی بھی اسی کی طرح ہے اس سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ہم جان چکے کہ مرنے کے ساتھ ہی سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اللہ کی مرضی کے کام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں یہی اس کو خوش کر سکتے ہیں قبر کے اندھیرے میں اس کیڑوں کے گھر میں اس مٹی کے گھر میں ایسے گھر میں جس کی کوئی کھڑکی دروازہ ہے ایک اندشنر نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی جوہاں دل گھٹنے لگتا ہے وہ گھر جانا کوئی بھی رشنی نہیں ہے وہاں اگر کسی چیز کی روشنی ہوگی کوئی چیز کام آئے گی تو یہی قرآن کام آئے گا اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں ہیں خوبصورت ساتھی کی شکل رہو گا جو اس کو معلوس کرے گا جس کی وجہ سے اس کو بحشت نہیں ہوگی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر کبھی دل کو بحشت ہو رہی ہو کبھی خوف آ رہا ہو کبھی غم آ رہا ہو اپریشن آ رہا ہو رونی کو دل چاہ رہا ہو آپ کیا کریں قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں شرطیا علاج ہے وہ نہیں سکتا کہ کمرا سے دیس منٹ آپ مسلسل قرآن پڑھیں اور پھر آپ کے دل کو چین نہ آئے آ جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا باتہ ہے شفا اللہ ما فصدور یہ شفا ہے علاج ہے اس بیماری کا جو سیوہ کے اندر ہے جو دل کے اندر دل میں کیا کہا ہوتا فار غم دکھ دپریشن حسرت یاس مایوسی پرشانی آج کیا ہو جا ہے ہمارے معاشرے میں خود خوشیہ ہو رہی ہیں آج کیا ہو جا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر چین نہیں خوشی نہیں اس کی بجا یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف میں آتے آپ دیکھیں ہمارے گھر گھر میں ٹیلیویشن گھر گھر میں ٹیلیویشن لیکن کتنی کیسٹیں ہیں قرآن کی اس میں تلاوت کی کتنی کیسٹیں ہیں کتنے کاریوں کی ہیں آپ دیکھیں کہ دان آپ تو لیٹسٹ آ دیا گا ہمارے گھر میں چنائیں گے اس کو لگائیں گے دن رات اس کے ساتھ ساتھ لیکن قرآن کے کتنے اچھے کاری ہیں ان کی کیسٹیں کہاں سے ملتی ہیں کتنی اچھے اچھی آوازوں میں ہے کتنی دفعہ ہمارے ٹیپے پارن کو وہ ہی چلتا ہے کتنی دفعہ ہمارے گھر میں قرآن کی آواز بھی بھوچتی ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہی کہ میں آپ کا جائزہ لوں نہیں میں تو اپنے آپ کو بھی سنا کیوں مجھے بھی سوچنا چاہیے آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مام دیا تھا نا یہ ساری مشینیں خریدی اللہ کے دیئے مام پر اس کی دیوی نعمت سے ہم اس کے قرآن کو سننے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں گالے کے کیسٹ خریدتے ہوئے ہمیں کبھی نہیں پریشانی ہوئے کہتے ہیں کہ بعض گلوں اور گالے ایسے ہیں کہ جو انڈیا میں باب میں ملتا یہاں کل نہیں تھے یہ ملک کس لیے بنایا تھا جب سب وہی کام کرنے تھے جو وہ کر رہے ہیں انہی کو انہی ہیرو بنانا تھا انہی سے محبت کرنی تھی اور اپنا قیمتی پیسہ انہی کی پروڈکشن پر لگانا تھا یہ ملک کس لیے بنایا تھا اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا لیکن ہم نے اس کا کیا حال کر دیا اس کے رہنے والوں کے ساتھ جا سلو کیا تھا کوئی عمل نہیں رہا چائم نہیں رہا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس سوچنا چاہئے یہ سوچ کون دے گا یہ شعور کون دے گا کوئی انسان نہیں ہمارا تعدہ کرنے باللہ رحمہ ہمارا خالق ہمارا مالک رب العالمین لہذا عدد ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی چائم سکون خوشی آرام امون رہن بسیم کو تو ہمارے بھی یہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے دوستی کریں اور اگر ہم آخر اگر میں چاہتے ہیں کہ ہمیں عمل جائے نظیب ہو تو بھی یہ ہی اس کا حال ہے کہ ہم اس قرآن سے زندگی بسر کریں تو میں مختصر الفاظ میں صورت الفاتحہ کا باہد رحم کرتی ہوں فرمائیں سب تعریف اللہ کے لیے سب شکر اللہ کے لیے کیوں رب العالمین سارے جہاندہ کا رب ہر چیز کا پانے والا رب کہتے ہیں اس کو جو ذرنے سے کمال تک پہنچائے جیسے ایک بیگ سے پھرا دست بنتا ہے یہ بنانے والے کو رب کہتے ہیں صرف ہمیں نہیں بنایا ایک لطفے سے بلکہ دنیا کی ہر چیز کو اس نے بنایا اور صرف بنا کے چھوڑنے دیا زندگی کا سامان قیدہ کیا کھلانے پھلانے کے اسباب مہیا کیے رب العالمین الرحمن سب کچھ دے کے بھی ہمارے جناہوں پہ ہماری زیادتیوں پہ ہماری بے نیازیوں پہ ہماری بے وفاہیوں پہ درگزر کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے غلطی کروں پکڑ لیا وہ کہہ گیا تمہارا پانی بند کرتا ہوں کیونکہ تم قرآنی پڑتے ہمارے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے اچھا کسی وقت یہ بندہ لوٹا ہے اور اگر نہ کر پڑتا ہے جو اسی حال میں دنیا سے جائے تو پکڑتا نہیں ہے الرحمن الرحمن براہ مہربان براہ رہن کرنے والا آج دنیا میں کیا شورت ہوگئے مسلمان بڑی ظالم کون بڑے دہشت گئے اور دین اسلام بڑا سخت دین حالانکہ اللہ کی سب سے پہلی سخت کیا دیان ہو رہی ہے الرحمن الرحمن براہ مہربان براہ رہن کرنے والا دیکھو کتنی مہربانی ہے اس کی تم پر آج دیکھئے کہ ایک طرف طرح طرح کی غزائیں پیدا کی دوسری طرف زمان پر ذائقے کی حص پیدا کی چاہے رنگ رنگ کے کھاہے ہوتے اگر زمان ٹیسٹ نہ کرے تو کچھ فائدہ ہوگی ٹیسٹ ہوگی تو ناک میں خوشبو نہ آئے تو آپ دیکھو کتنی بہزاری ہوتا ہے آج دیکھ نہ سکے ان کا رنگ تو کیا لطفر ہے زندگی کا لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ کہہ میں نے انہیں آنکھیں دی یہ میری مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں میں نے ان کو یہ کام دیئے میری مرضی کے خلاف چیزیں سنتے ہیں میں ان سے چھین رہا ہوں اگر ہمارے ساتھ پیسٹرہ کرے ہم بچے کو پیند دیں وہ کافی پر لکنے کیا دیواروں پر لکنے کیا لیکن اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے کیا کرتے ہیں وہ ہمیں رحمت کے ساتھ موقع دیئے جاتے ہیں دیئے جاتے ہیں مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک ہے قیامت کے دن بھی حکومت اس کی لوگی ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہاں کوئی نہیں لکھا ہوگا کہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہوگا مالک یوم الدین مالک ہے یوم دن عدیم جزا سزا کا قیامت کے دن کے فیصلے بس اس کے اختیار میں ہوں گے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے ایہا کنا عبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایہا کنستائید صرف تجھ سے ہم باتتے ہیں صرف تجھ سے مدد جاتے ہیں ایہا کنا عبدو صرف تیری عبادت کرتے ہیں یعنی صددہ تیرے لیے دعا تجھ سے روزہ تیرے لیے نماز تیرے لیے جینا تیرے لیے مرنا تیرے لیے ایہا کنا عبد اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُّقِي وَمَحْيَایَا وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيقَ لَهُ وَبِذَلِكَ وَمِرْتُمْ وَأَنَّ عَبَّلِ مُسْلِمِينَ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا دینہ حلیہ مرنہ سب کچھ اللہ رب العالم ایہا کنا عبد و ایہا کنستائید صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم کسی اور کو بروسہ نہیں کرتے اس لیے کہ جو طاقت تیرے پاس ہیں جو خزانے تیرے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں تو دے کے شرمنا نہیں کرتا تو دے کے کسی اور کو بتاتا نہیں تجھے دینے کے لیے کسی اور سے نہیں لینا کرتا دیکھیں نے جب ہم انسانوں سے مانتے ہیں تو باز وقت ان کے باس اپنا نہیں ہے کسی سے لے کے دیتے ہیں باز وقت نہ کر در جاؤ بابا ماں پر کچھ نہیں وہ ایسا نہیں کرتا اس کے خزانے کبھی خطم نہیں ہوتے قرآن پاک میں آتا ہے کوئی چیز ایسے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم ان کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ اتاہتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق اتاہتے ہیں یہ نہیں کہ ہر ایک کا جو اس نے مانگا فورا فورا مل جائے اس سے دنیا کا کام نہیں چلتا اس لئے کبھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی صرف تب سے مانگتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں پر مانگنے کی چیزیں جو بہت اندرات مانتے رہتے ہیں لیکن اہدن السراط المستقین سب سے اہم چیز مانگنے کی کیا ہے سراط المستقین سیجھا راستہ سیجھا راستہ کمسا سراط اللہ زین انہ انتہ علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُنے انہام کیا تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ یا اللہ تُنے اچھے لوگوں کی طرح دنیا کی طبیت دے یعنی اچھی کامپلی دے اچھی سوبر دے اچھے دوست دے اچھے لیڈر دے کہ جن کے راستے پر چلے تو ہم تیرے پسند کے بندے بن جائیں ایوہ تنادد و ایوہ تنستین ایجا السراط المستقین سراط اللہزین امانتا علیہ غیر المردوبی علیہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہلے جن پر تیرا بذر ہوتا ہے جہ سے تو مراز ہوتا ہے تو ایسے لوگوں جیسا نب کرنے کے اور اگران دے اور نبھرکو لوگوں کا راستہ گمراہ لوگوں کا راستہ وہ بھی نہیں چاہیے سیدھا راستہ چاہیے وہ راستہ وہ قریقہ وہ کام جس سے ہم تیری رضا حاصل کر سکیں تجھ کو خوش کر سکیں اور تُو ہمیں کچھ کر دے جیسے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ تُو ہم سے راضی ہو گیا راستہ وہی اسnn نبھرکو راست وہی اسنے ان سے رائنے کے بارے میں جیسے اوری اس Mandevہ اسنے اجتے دے لے یا رو اللہ جب آپ تری مذنی مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس رستے کی ہدایت ادا کرما اگر کل بات تیری مذنی کے پسند مطابق نہ ہو ہم سب کو اس سے جنر کر دے ہم نے وہ اس کا دکھا جس پر چینے سے تو راضی ہو جائے یعنی اللہ ہمارے دلوں میں اپنی مقبت ادا کر دے ہمارے دلوں میں امان کی روشنی پیدا کر دے قرآن کا نوم بھر دے ہمارے سینوں کو قرآن سے آبار کر دے یعنی اللہ اپنے مقرب بندر میں شامل کر دے یعنی اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کا آمد قبول کرنا ان کی کوشش قبول کرنا جنہوں نے ایک مجلس ملتب کیا ان کی ملت قبول کرنا سب کو جمع کرنے کے لئے جو کوشش کیا ان کو اس کی بہترین جزا عطا کرنا ہم سب کو اپنے نام کر جمع ہوئے کی بہترین جزا عطا کرنا یعنی اللہ سب بیماروں کو صحت عطا کرنا سب دکھی لوگوں کو دکھ دور کرنا جب廂 کی کا سترشنان کی کرشنانی دور کرنا یعنی اللہ مرد بچکو نیدائے لے یعنی اللہ مرد بچکو نیدائے لے اس رجول کو دکھ رستا ports دے اپنی اطاف کی تو Volkswagen دے اور م LEGVer aslında بجھے ترکی تکا کرنا یعنی اللہ دمیان منہ رجالاسکو نیدائے لے یعنی اللہ دمیان تمہیں رے بچکو سودک بے یعنی اللہ دمیان کا پاکی رہ پر کرنا فرمان مسلمانے کو بخش دے ہمارا خاتمہ امان کرو یا اللہ ہماری قبرے باشد لو یا اللہ ہم جنت و قردوس کے اہلا برجہ وصیح فرما اپنی پسند کے کامے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تمہیں سے راضی ہو جائے یا رب دلالہ تمہاری حیلیت کو صرف اپنے ہی خالص کر لے تمہیں سے راضی ہو جائے ربنا تقبر ربنا تقبر ربنا تقبر